اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے پاکستان کے بیش رامہ دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرامو ریلیس ہو گیا ہے کیا حرون اور رمشا ایک ہو جائیں گے کیا سلطان ناغین کو اپنی زندگی میں واپس لاسکے گا یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رمشا اور حرون باہر جا رہے ہوتے ہیں ناغین جو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ حرون اسے چھوڑ کر باہر ملک چلا جائے وہ اسے کہتی ہے حرون پلیز مجھے ایک موقع تو دیں اپنی صفائی پیش کرنے کا کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں جس کے جواب میں حرون اسے کہتا ہے کہ آپ کیا فائدہ جب ہم ملے تھے اس وقت اگر تم نے مجھے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوتا تو شاید میں تمہیں کچھ بھی نہ کہتا لیکن تمہاری ماضی کے سچائی مجھے تم سے نہیں بلکہ باہر کے کسی بندے سے پتا چلی ہے جس کا مجھے حد سے زیادہ افسوس ہے اگر یہ بات ہماری درمیان رہتی تو میں کچھ سوچ سکتا تھا تمہارے بارے میں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس حال میں میری امی اب تمہیں ایکسپٹ کریں گی بھی یا نہیں کریں گی ناغین کو اب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ماضی کے بارے میں حرون کو کس نے بتایا ہے یہاں ریمشا کو وہ شخص آ کر یو ایس بی پکڑاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا ہے جب ریمشا یو ایس بی میں وہ سب پکچرز اور ویڈیوز دیکھتی ہے اور اس کے ہوش اور چاہتے ہیں کہ سلطان جیسا امیر آدمی ناغین جیسی ایک عام عورت کے پیار میں کیسے پاغل ہو سکتا ہے آخر سلطان دورانی جیسا امیر شخص کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے دوستو آپ کے خیال میں کیا سلطان ناغین کو اپنی زندگی میں واپس لا سکے گا یا نہیں کیا ریمشا جو چال چال رہی ہے وہ اپنی چال میں کمیاب ہو جائے گی کیا وہ حرون کو اپنی زندگی میں واپس لا سکے گی یا نہیں اپنی قیمتی رہا ہے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ڈراما پسائند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ